ڈسٹرک سیکٹری نیشنل کانفرنس پہنچ میں آج آپ میڈیا حضرات کا ممنون ہوں کہ آپ نے جب بھی ہمیں کوئی مشکلات کا سامنا ہوا آپ نے ہماری آواز کو سرکار کے کاموں تک پچانے میں ہماری مدد کی معاونت کی آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعہ میں سرکار کے ان کھوکلے دعووں پہ روشنگ ڈالوں گا کہ سرکار نے جب سے یہ سرکار وجود میں آئی ہے جب سے ہماری سٹیٹ میں یوٹی بنی ہے تو عوام کو عوام سے تمام کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ کھوکلے ثابت ہوئے ہیں گرونٹ پہ ان تمام وعدوں کا کوئی اثر نہیں ہے بالخصوص آج دیکھیں پچھلے تین سال سے مسلسل کووڈ کی بیماری نے لوگوں کو پرشان رکھا آج ایک نئی بیماری نے دستک دیا ہوا ہے ڈنگو ڈنگو نام سے جو مشہور آپ بھی جانتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن و دل و دماغ میں ایک خوف کا محول تاریح ہے لوگ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں آپ پورے اس پورے خطہ کے اندر اس بارڈر لاکھا کے اندر دیکھیں گے کہ کہیں بھی کوئی جو صحت مرکز ہے وہ فعال نہیں ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے وہاں اس میں عدویات کی کمی ہے سٹاف کی کمی رہتی ہے عمومان جو صحت مراکزیں وہ بند رہتے ہیں میں بالخصوص جو سب ڈسٹرک اسپٹل ہے اس کی بات کروں گا یہاں ہمارے پروفیشنل ڈاکٹر جو ہیں ان کو نا جانے کس بنیاد پر ان کو نائٹ دیوٹی لگا دی جاتی ہے اور جس جو جس مطلقہ مرض کے لیے کوئی آدمی آتا ہے جس کو فزیشن کو دکھانا ہوتا ہے یا جس کو جس مریض کو سرجن کے پاس جانا ہوتا ہے تو وہاں نہ ہی تو فزیشن ابیلیو ہوتا ہے نہ نہ سرجن صاحب ہوتے ہیں کیونکہ ان کی دیوٹی جو ہے اوپیڈی میں نہیں ہوتی ہے میں آج کی اس پرس کنفرس کے ذریعہ دسٹرک ایڈمینسٹرشن سے مطالبہ کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے دیہات میں جو ہمارے سب سنٹر ہیں ان کو فحل بنایا جائے ان میں عدویات جو ہے وہ دستیاب رکھی جائیں سٹاف جو ہے وہ دستیاب رکھا جائے اور بالخصوص جو سب دستک ہسپیٹل ہے اس میں جو ہمارے پروفیشنل ڈاکٹر ہیں ہمارے اچھے یہاں ہمارے سرجن اچھا اچھے ہیں لوکل ہیں آنکھے اور اس میں فزیشن جو ہیں وہ بڑے آہ کابل آدمی ہیں اس اس میں کابل ڈاکٹر ہیں انہیں اوپیڈی میں بٹھایا جائے تاکہ جو ہی پہ کوئی پیشنٹ آتا ہے مجبور پیشنٹ آتا ہے تو ان کو ایک پروفیشنل ڈاکٹر ملے تاکہ وہ اپنی اس سے اپنی بیماری کا علاج کر سکے آج کیس پرس کانفرس کے ذریعہ میں مہترم ڈی سی صاحب سے اگزارش کروں گا کہ صحت مذاکس کی طرف جو عمومن باندھ رہتے ہیں غیر فحال ہیں جو فنکشنل نہیں ہیں ان کو فنکشنل بنائے جائے ان میں عدویات جو ہیں دستیاب رکھیجے اور جہاں جہاں ان کی بیلڈنگ نہیں ہے تو اس کی طرف توجہ دی جائے اور ان بیلڈنگ کو جو ریپیئر کرنی ہے وہ ریپیئر کی جائے اور جہاں جہاں نہیں بنی ہے ان کے لیے فانڈز دستیاب کرائے جائیں تاکہ وہ بیلڈنگ جو بنائے جا سکے